بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے مجھے اس کو سمجھنے میں تیار کرنے میں تقریباً ایک سال لگ گیا ہے پچھلے سال لیکچر فورٹین میں میں نے اس کا سسری ذکر کیا تھا لیکن کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور میں بھی ذرا پھر ہو گیا دوبارہ میں نے ریویو کیا دوبارہ سمجھا بہت چلوں لوگوں سے پوچھا اس کو اور اس کو پھر میں نے آج تقریباً اس کو میں کہا کہ میں بتا دوں آپ کو یہ بہت اچھی خبر ہے ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے یہ امریکن کالیج اور فیزیشن ایک ادارہ ہے امریکہ میں یہ سب سے بڑا سپیشٹس کا ادارہ ہے ایک سو پینتالیس ملکوں میں اس کی برانچیں ہیں ڈاکٹرز کے ممبر ہیں اور ایک لاکھ بونجہ ازار ممبر ہیں اس کا بہت بڑا ادارہ ہے سارے سپیشٹس ہیں سینٹیک سینٹس لوگ ہوتے ہیں اس میں اور اس کے بڑی ویلیو ہے انہوں نے دوز اٹھارہ میں ریکمنٹ کیا کہ جو شوگر ویلیوز ہیں ایچ اے بی ون سی ہیں یہ نئی ریکمنٹیشن دی وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں آئے آپ کو بتاؤں کہ ہسٹری کیا ہے یہ نیشنل ڈیابیٹک ڈرگ گروپ تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں امریکہ میں اس نے یہ ریکمنٹیشن دی تھی کہ دو سو میلی گرام سے اگر نیچے شوگر ہے آپ کی تو آپ ڈیابیٹیز نہیں ہیں آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں یہ جو باقی ادارے ہیں امریکن ڈیابیٹک اسویشن اور یہ یہ بہت بعد میں بنے ہیں یہ چلتا رہا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیون میں نائنٹی ٹو کے تھری میں امریکن ڈیابیٹک اسویشن بنی انہوں نے کہا کہ نہیں ایک سو چھبیس سے اوپر جس کی بلڈ شوگر ہوگی فاسٹنگ وہ ڈیابیٹیز ریکلیر ہوگا دعائی لینے پڑے گی آچھا ڈیابیو ایچو نے نائنٹین ایٹ نائن میں اس کو سٹم کر دیا انہوں کا ٹھیک ہے پھر دوبارہ ای ڈی اے نے دو ادار تین میں اس کو ریوائز کیا اور کہا جی فاسٹنگ شوگر سو سے نیچے ہونی چاہیے پھر اس کا اس کا افیکٹ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ جب دو سو سے سو پہ آئی ہے ایک دن میں بیتالیس کروڑ مریض شوگر کے ہو گئے دوائیوں کو یہ سارا گیم جو ہے نا یہ جو مارکیٹنگ والے جو ڈرگ کامپننگ کے ان کی ہوتی ہے یہ یوٹیوب پہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہیں بابر صاحب یہ پیکیج انڈسٹری کے مالک ہیں انہوں کا انٹرویو یوٹیوب میں موجود ہے ان کی بھانجی نے کیا ہے جو گنو محسن نے وہ دو تین قسطوں میں آپ وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیمیٹیز میں جب میں امریکہ گیا پیکیج انڈسٹری کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انڈسٹری وہ دودھ کی جی ٹیٹر پیک کہ جب تک آپ اپنے ملک میں ایم بی اے مارکیٹنگ نہیں شروع کریں گے یہ دودھ نہیں بکھ سکتا وہ کہتے ہیں پھر میں نے لمس بنائیا کہ لمس یونیورسٹری آپ اندازہ کریں ان کا کام کیا ہے کہ مٹی کو سونا بنا کے بے دینا ایک رات رات میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ لیول نیچے لے گی آتے ہیں کروڑوں مریض مل جاتے ہیں کروڑوں مریضوں کے گولیاں آپ کی بکھنا شروع جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ دوہزار دس میں امریکن ڈابیٹک نے نئی گائیڈ لینڈ دی ابھی تک سب اسی پر چل رہے تھے کہ ایک سو چالیس سے اوپر اگر پوست پرنڈیر کھانے کے دو گھنٹے بعد شگر زیادہ ہے تو آپ کو اس ڈیابیٹیز ہے فاسٹنگ سو سے نیچے ہونی چاہیے اور ایچ بی اے ون سی فائیو پینٹ سکھ سے سکس پینٹ فور تک ہو اس سے اوپر ہوگی سک پین فائیو تو آپ کو ڈیابیٹیز ہے تو یہ ساری گیم آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھا اس دوران ایک سینٹس تھے ڈکٹر جرارڈ یہ کو جہری جہری کہتے تھے یہ شروع دن سے سکسٹی سے اپنا ایک نظریہ پیش کر رہے تھے کہ ٹائپ ون ڈیابیٹیز میں انسلین کام ہوتی ہے ٹائپ ٹو میں زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے آپ انسلین بنانے والے دعائیاں جیسے ڈائی نیل ہے ڈائی ماکران ہے یہ نہ دیں اور انسلین بھی نہ دیں ٹائپ ٹو مریض کو دیکھ کوئی بات مان نہیں رہا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں ٹائپ ٹو میں زیادہ ہوتی ہے آخر انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں انسلین ریزسٹنس کا ایک بڑی سٹڈی پیش کی اس سے سارا کچھ زیادہ ہل گیا تھوڑا سا لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کوئی کتنے ہزار مریضوں کا فاسٹنگ انسلین لیول ٹیسٹ کرایا بڑے آسان سی بات تھی آپ کہہ رہے ہو کہ انسلین دینی ہے انسلین کم ہے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں انسلین زیادہ ہوتی ہے تو سمپل تھا کہ آپ مریض کا جا کے فاسٹنگ لیول چیک کر آ رو وہ زیادہ آیا انہوں نے بتایا کہ جی انسلین زیادہ ہے ٹائپ ٹو میں میری بات رکھیں ٹائپ ون میں تو کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائپ ٹو میں انسلین نہ دیں انسلین زیسٹنس ہے کام نہیں کر رہی یہ ان کی تھوری تھی اس سے اتنا پریشر پڑا کہ پھر یہ سارے مجبور ہوئے پھر یہ پانچ بڑے بڑے ٹائل ہیں اکارڈ ایڈوانز یوکے پی ڈی یوکے پی ڈی بیٹ یہ انیس سو اٹھانوے میں ٹائل شروع ہو گئے یہ چلتے رہے چلتے رہے دو دار آر نو دس تک چلتے رہے اس کے ایک میں اکارڈ ٹائل کا آپ کو ایک بتاتا ہوں انہوں نے اس میں کہا تھا جی ہم ایچ بی ایوانسی چھے سے نیچے رکھیں گے اور بلڈ شگر ایک سو پچاس سے نیچے رکھیں گے رینڈم اس کے لئے انہوں نے انسلین دی اور دوائیاں دی اور دوسرا گروپ تھا جس میں کچھ نہیں دیا صرف اس کو دی گلوکو فیج دی میٹ فارمن بائیس پرسنٹ ڈیتھ زیادہ ہو گئی اس گروپ میں جس میں انسلین دی گئی جس میں ٹائٹ کنٹول کیا گیا ایوانسی چھے سے نیچے رکھنے کوشش کی گئی چھتیس پرسنٹ کارڈک واسکلو ڈیزیز زیادہ ہو گئی اور ہوا کہ دوسرا دس پرسنٹ دس کیجی ویٹ بڑھ گیا جیسے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ موٹاپا انسلین رزیسٹنس ویٹ بڑھنے سے سارا مسئلہ ہوتا ہے اور انکلیز فیروٹیشن بہت سے پرابلم ہو گئے ان لوگوں کو تو اس کے بعد اب آپ اندازہ کریں پھر یہ کالیج اور فیزیشن بیٹھا کٹھا سر جوڑ کے پانچ چھے سال تک ساری سٹیڈی ریویو کرتا رہا دوزار اٹھارہ میں انہوں نے یہ گائیڈن دی کہ ساٹھ سال سے اوپر پچاس سال سے اوپر مریضوں کو تو دوائی دینی کوئی نہیں ہے آپ نے شگر کی ٹو ففٹی سے اگر نیچے ہو اور ہیموگلومی نیوانسی سال سے آٹھ کے درمیان رکھیں اس کا مطلب آٹھ ہیموگلومی کا مطلب ہے ٹو 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 ہنڈر میلی گرام شگر کوئی دوائی نہ دیں لائف سٹائل چینج کریں یہ ایک رکمنڈیشن تھی کہ دو سو پچاس سے نیچے جس کی شگر ہے اس کو ڈیابیٹیز نہیں ہے یہ ان کی رکمنڈیشن آئی دوزار اٹھارہ میں تو اس سے اس کا عام آدمی کو پتہ نہیں چلا اس کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے اس سے ستر پرسنڈ مریض جن کو آپ شگر کہہ رہے تھے ڈیابیٹیز کہہ رہے تھے وہ ڈیابیٹیز مریض نہیں تھے رات رات نکل گئے تو دوائیوں کی کمپنی کی ساروں کی سیل ستر پرسنڈ کام ہو جانی تھی اس لیے کسی نے بھی اس کو نہیں مانا اور علمیہ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی میری تو نہیں تھی میں تو تھا سرجن یہ ہمارے جو فیزیشن ہیں جو پروفیسر ہیں میڈسن کے بڑے بڑے ریسرچ پروفیسر ریسرچ پوسٹ ہوتی ہے وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں لاکھوں روپے لے رہے ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہی نہیں یہاں تو آپ اس کو ریجیٹ کر دیتے یا پھر مان لیتے یہ ان کا ڈیوٹی تھی بہرحال انہوں نہیں کیا مجبور ہوکے میں ایک سال تک اس کو ویریفائی کرتا رہا اور پھر میں دوبارہ کیا دوسرا ہوتا یہ تھا کہ جب اس مریض میں آپ سلفنیوریہ ڈرگ یا جیسے ڈائنی لیڈ ہے جو انسلین بڑھاتی ہے وہ جب دیتے تھے چاریس پرسن لوگوں کو کارڈیوک واسکو پرابلم ہوتے تھے سٹنڈ آنے پڑھتے تھے بلاغ ہو جاتے تھے بڑھ جاتا تھا اور انسلین دے رہے ہیں ٹائپ ٹو کو تو اس کا بھی یہ ایفیکٹ آتے تھے تو کمپلیکشن ایٹ بہت زیادہ آ رہی تھی اس کے گالے میں میٹ فارمین سیف ڈرگ ڈیکلیئر ہوگی اسی سٹڈیز میں تو ہوتا کیا تھا کہ جب آپ کسی ٹائپ ٹو کے مریض کو تھوڑا بہت اس کا پینکریاز ایٹی سیونٹی پرسن تو پہلی ڈیمج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب آپ اس کو دوائین دیں گے جو انسلین زیادہ بڑھا ہے یہ انسلین دیں گے تو وہ بھی ڈیمج جاتا ہے تو پانچ چھ سال کے بعد ٹائپ ٹو ٹائپ ون میں کرنورٹ ہو جاتا ہے اس سے پھر اس کو انسلین مز دینی پڑتی ہے کوئی ایک چیز نہیں رہتا یہ ایک بارہ پرسن مریض اس طرح کے نکل آئے جن کو انہوں نے یہ دوائیاں دے کہ انسلین یا سلفینیٹیوریا گروپ جیسے کہ ڈائی میکران ڈائی نل گلیبیزائیڈ یہ انسلین بڑھاتی ہیں پینکریاز کو جیسے تھکے ہوئے گوڑے کو چابک مار مار کے اب کتنا دوڑا لیں گے جہاں رکھے گا وہ گر جائے گا تو پینکریاز پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا انسلین سٹس کے وجہ سے اس کو آپ نے دوائیاں دیں انسلین زیادہ بنائیں دو چار پانچ چھ سات سال بعد وہ فیل ہو جاتا تھا پھر آپ کو انسلین دینی پڑتی تھی تو اس طرح ٹائپ ٹو ٹائپ ون میں کنورٹ ہوتے تھے اٹھارہ سے بیس پسند مریض سات در دس سال بعد اچھا اسی دورہ آپ دیکھیں آہ کارڈیک وزیشن والی پیچھے کہاں رہتے انہوں نے بھی بلڈ پیسچر کو ریوائز کر دیا نائنٹی سیون سے پہلے ایک سو ساٹھ سو کے اوپر دوائی کوئی نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ لائف سٹیل چینج کرو جیسے ہم کہتے ہیں کیٹو ڈائیٹ ہے ایکسرسائز ہے فاسٹنگ ہے نائنٹی نائنٹی سیون کے بعد انہوں نے ون فورٹین نائنٹی کر دیا اس کے بعد دو دار تین میں دو دار تیرہ میں کے چودہ میں کے پندرہ میں انہوں نے ایک سو بیس اسی کر دیا اور ابھی وہ ایک سو پندرہ چتر کرنے کا سوچ رہے ہیں دو دار بیس کے بعد تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو ہوا کیا کہ اس کو جب آپ کم کرتے ہیں تو یہ دوائیاں بندل آف دوائیاں دینی پڑتی ہیں اصل جو کپلیکیشن آ رہی ہیں آگے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ان دوائیوں سے آ رہی ہیں برپیشل ایک سو پچاس ساٹھ سو ہے کچھ نہیں ہوگا لائف سٹیل اگر چینج کر لیں آپ اگر شگر دو سو ڈائیسو تک وہ کہہ رہے ہیں اگر ہے تو کچھ نہیں ہوگا آپ انسلین دے رہے ہیں جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ ٹاکسک ہیں وہ ڈیمیج کر رہی ہیں وہ اندھاپن کاز کر رہی ہیں کارڈیک واسکو ڈیز کر رہی ہیں گردے فیل کر رہی ہیں یہ اب سٹڈی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی فور نائنٹی سیون تک بلکل اتنی بڑھ اس کے بعد ایک دم آپ دیکھیں یہ شگر کے مریض نقصان کپلیکیشن دل کی بیماری کیسے اوپر گئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اور سٹڈی میں کہ ہر چھتیس سیکنڈز کے بعد ایک پرسن دل کی تکلیف سے شگر کا مریض ڈیتھ ہوتا ہے ٹوٹل چھے لاکھ پچونجہ ہزار امریکن ہر سال ڈیتھ ہو رہی ہے ہر چار میں سے ایک مریض یہ دوزار بیس میں ہیں سب سے ٹاپ کلر اس کی مکہ ڈیز ہے دل کی تکلیف ہے امریکن سیکنڈ نمبر پہ کینسر ہے یہ سب بیتاشر ریزلٹ ہے اس میں دیکھیں آپ کہ نائنٹی سیون تک اس کے بعد اب دیکھیں جو ہی انہوں نے دوائیاں زیادہ شروع کی دو سو سے سو پہ لے کیا ہے سب دیکھیں آپ گراف کہ کتنا اوپر جا رہا ہے یہ ساری سٹڈیز اس کے بعد کی ہیں یہ اس نے سو سال کی سٹڈی کی کہ ابیسٹی مٹاپا آپ دیکھیں انیس سو اسی میں تیرہ پرشنٹ تھے سکسٹی میں تیرہ تھے اتنا فرق نہیں پڑا ایٹی ایٹ میں تیس ہو گئے نائن میں آپ دیکھیں تیس کتنے ڈبل تھرٹی نائن پرشنٹ ہو گیا ابھی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اندھا پانہ ہے سو سال پہلے ایک ہزار میں ایک بندہ ہوتا تھا ابھی ہر تین میں ایک بندہ آنکھوں کا مریض ہے اندھا پانہ آ رہا ہے اس سے آپ حساب لگے اس کی وجہ کیا ہے سب یہی یہ دوسری سٹڈی دیکھیں ہارڈ ڈیزیز آپ اس میں دیکھیں اس کے بعد فوراں اوپر گئے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ہر تیسرا مریض دل کا مریض ہے امریکہ میں کینسر ڈیتھ ہر تیسرا مریض کینسر کا مریض ہے انیسوں میں دیکھیں اور دو ہزار دس میں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے اس میں دیکھیں آپ موس کامن کا دل کی اس کے بعد کینسر ہے اس کی وجہ ساروں نے مل کے ڈیسائیڈ کی ہے کہ یہ امریکن سٹنڈرڈ ڈائٹ ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ویژیبل آئیل ہے جس کا میں پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جتنے ویژیبل آئیل ہیں کہ نولا ہے سویا ہے کورن ہے سن فلاور ہے یہ سارے ٹاکسیک ہیں یہ چھوڑ دیں دوسرا شوگر ہے تیسا ریفائن کابریٹ میدہ بیکری ایٹم تین مل کے ان ساری بیماریوں کا جتنی آپ نے دیکھی ہے اس کی وجہ ہے یہ ٹی کیمبل ایک بہت بڑے نیوٹیشنل سینٹسٹ ہیں ان کے تین سو زیادہ پیپر ہیں یہ برکیٹن کی جو پانچ سرجیوں کے بعد علاج انہوں نے کیا تھا ڈائٹ سے یہ کہتے ہیں کہ فوڈ کو میڈیسن بناو ڈائٹ کو اور یہی بات میں ایک ساتھ سے کہہ رہا ہوں کیٹو ڈائٹ لو کربرڈیٹ مادر پروٹین ہائی فیٹ ڈائٹ اچھا ابھی میں آپ میں آخر میں میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے لیے میں نے کیا ریکمنڈ کیا ہے اس دو ازار نیو گائیڈ لائن سے اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر سب سے اچھی ہے نہیں یہ سب سے گندہ ٹیسٹ ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے کیوں کہ ایک ڈان فینومنہ ہے قدرت کا نظام ایسے ہے کہ پانچ چھے بجے کارٹسل ہارمون آپ نے اٹھنا ہوتا ہے دن اٹھنا ہوتا ہے نیچر کو پتہ ہے کہ آپ نے کام پہ جانا ہے تو وہ لیور سے جو گلیکوجن سٹوریج ہمارا ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتی ہے کارٹسل ہارمون وہ ریلیز ہوتا ہے آٹھ بجے تک بیس پچیس میلی گرام شوگر بڑھ جاتی ہے عام بندے میں تو وہ آئے گی انسلین اس کو نیچے کر لے گی لیکن جس میں انسلین ریزسٹنس ہے وہ فیفٹی فائی پرشن لوگ ہوتے ہیں جن میں فاسٹنگ شوگر لیور ہمیشہ ایک سو بیس تیس چالیس آئے گی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ڈان فنوما تقریباً ہر بندے میں ہوتا ہے جس کوئی سنسٹیو ہے اس کی انسلین نارمل ہو جائے گی دوسرے کے نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے جو ریکمنٹ کیا ہے وہ ہے ایوریج بلڈ شوگر لیول وہ کیا ہے آپ صبح فاسٹنگ شوگر چک کریں اس کے بعد راست سونے سے پہلے چک کریں اس کو دونوں کو جمع کریں اور دو پر ڈیوائیڈ کریں جیسے اس میں مثال دیکھیں ایک سو ساٹھ مانی میں آئی ہے ایک سو ستر سونے سے پہلے آئی ہے دو بڑھڑ کریں ایک سو پینسٹھ یہ دو سو سے نیچے ہے یہ نارمل ہے کسی دوائی کی ضرورت ہیں آپ کو اس کو کہتے ہیں ایوریج جو ایچ بی ای ون سی ہے وہ بھی ایوری بلڈ شوگر ہے تین میں نے کی ہماری ہمہموگلوبین جتنے کلوسٹر ٹیسٹ ہیں یہ سب ایوریج لیتے ہیں ایک ہزار مریضوں کو لیتے ہیں سنسٹی میں وہ تین ٹیم کر لیں دوپیر کو بھی کر لیں تین کریں گے تین پر ڈیوائیڈ کر دیں ایوریج نکل آگی اگر یہ ایوریج جو امریکن کالی نے ریکمنٹ کی ہے وہ ٹو فٹی ہے وہ امریکن کے لیے ہے کیونکہ ان کا ہم سے ہائٹ زیادہ ہے ویڈ زیادہ ہے سٹینڈر میں نے اپنے پاکستان کے لیے جو نارمل ویلیو رکھی ہے وہ رکھی ہے ٹو اینڈر دوسرا بلڈ پیشر کا بھی یہی کریں آپ سٹالک اوپر والا نیچے والا ایک سو پچاس نیچے والا سو دو سو پچاس سے نیچے کوئی دوائق ضرورت نہیں ہے لائف سٹائل دیکھیں میں آپ کو پھر سمجھا دوں اس سے نیچے لائف سٹائل کرنا یہ نہیں چھوڑ دینا ہے نہیں لائف سٹائل کیا ہے کیٹو ڈائٹ شوگر آئل یہ چیزیں چھوڑ دیں فاسٹنگ کریں اور واگ کریں یہ تین میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جیسے بتایا ہے کہ دو ففٹی ہم نہیں کرتے ہم ٹو ہنڈر کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کیٹو ڈائٹ کریں گے فاسٹنگ کریں گے اور ایک سائز کریں گے یہ میرا لیکچر فائیو ہے ایٹ ایل ہے ون ایک سکسٹین ہے ٹوئنٹی ٹو ہے یہ آپ دیکھیں بار بار اس میں کیٹو ڈائٹ مل جائے گی آپ کو فاسٹنگ کے طریقے مل جائیں گے ہر چیز مل جائے گے اس کو بار بار ریویو کریں میں بھی انشاءاللہ یہ مرے اس سسلے کی بہت مشکل ویڈیو تھی ابھی ساری ایوریج کو میں اسے چھوٹری ویڈیو بنا گیا آپ کو کلیئر کرتا رہوں گا دوسرا انہوں نے جو اس میں ریکمنٹ کیا تھا کہ ہر مریض کو الیدہ دیکھیں ہر کسی مریض کو دل کی تکلیف ہے کسی کو الزائم مار ہے کسی کا ویٹ زیادہ ہے اس کو ایک ہی نقصہ سب پہ اپلائی نہیں ہوتا کسی مریض کا حازمہ بہت اچھا ہے آپ لیں گے اس سارے ابزارب کر لے گا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں سیمونٹین ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر بندے کا ڈائیٹ ابزارب مطلب میرا شگر کو ابزارب کرنے کا ریشو اور ہے پالو کو اور ہے سبزی کا اور ہے انڈے کو اور اس لیے ہر بندے کو انڈلائز کریں وہ کہتے ہیں نمبر گیم میں نہ پڑھیں آپ کہ شگر ایک سو دس نہیں پیشنٹ کو ٹریٹ کریں نمبر کو نہ ٹریٹ کریں یہ ابھی تک امریکن ڈائیوڈیو سے نمبر کو ٹریٹ کر رہے تھے کہ سوج اوپر آگئے دوائی ایک سو بیس آگئے نہیں نمبر کو گولی مارو اب مریض کو ٹریٹ کرو سمٹم کیا ہے مریض کو مریض رات کو دس فور ٹریپ شاپ کرنے اس کو یاد آش کمزور ہے ویکنس ہے اس کو پھر دوائی دو اور اگر دو سو سے نیچے شگر ہے تو کوئی دوائی نہ دو اس کو لائف ٹریل بتاؤ کہ کرباڈر چھوڑ دو گندم چھوڑ دو چاول چھوڑ دو چینی چھوڑ دو وہ سمپل سی باتیں ہیں اسے میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں ایک بات کا آپ کو یاد ہو جائیں سبانی اور دوسری جو انہوں نے ریکمانڈیشن کی تھی آخری کہ ساٹھ سال کے اوپر کو کوئی دوائی نہیں دینی آپ نے چاہے شگر تین سو بھی آئے اس کو لائف ٹیل کریں انہوں نے ساٹھ سال کہا ہماری میں نے جو نکال ہے ادھر ایوری لائف نینٹی یر ہے پاکستان میں ایوری لائف سسٹی سیون یر ہے ہمارا اٹھالیس سال بنتے ہیں آپ اسے تھوڑا کلیر کرلیں میں اس کو ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں پھر سبین کر دوں گا دوسرا سب سے پارٹن میسیج انسلین لیول کم کریں یہ جتنی سٹڈی بیعث ہوئی ہے جتنے کمپلکیشن آپ نے دیکھی ہیں کینسر ہر تیسرے مریض کو ہے دل کی تکلیفہ تیسرے مریض کو ہے موٹاپا ہر تیسرے مریض وہ انسلین لیول بڑھا ہوئے انسل دسٹنس کو نہیں ٹیٹ کر رہے وہ نمبر کو ٹیٹ کر رہے ہیں وہ بڑھ پیشر ٹیٹ کر رہے ہیں اس پیس سے ٹیٹ نہیں کر رہے وہ شوگر کو ٹیٹ کر رہے ہیں اس کو نسلس ختم نہیں کر رہے اس یہ یہ موٹیلٹی آپ کو میں نے گرہ بتائی ہے کہ دو سو سے سو کرنے کے باوجود نہ ڈیس ریٹ کم ہوئی نہ دل کی بیماریاں کم ہوئی نہ کینسر کم ہوا آپ بھی جانتے ہیں آپ میری بات تصدیق کرنے کے لیے آپ نے کسی بزرگ سے پوچھیں کہ سیمٹی نائن سے پہلے جبکہ نارمل شوگر ٹو ہنڈر تھی کبھی آپ کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض تھا ملے میں تھا پوچھیں بتائیں اس شہر میں کتنے ہسپس حالتیں شوگر کتنی ریسی مشینیں تھی جو آپ نے شوگر لوگ کیا ہے اصول طرح بیماریاں ختم ہو جاتی وہ ہنڈر ٹائم بڑھ گئی ہیں تو کیا ریزرڈ نکلا میں نے جو نکالا ہے کہ شوگر سے نہیں مر رہے مریض دوائیوں سے مر رہے ہیں انسلین ٹاکسک ہے اگر انسلین بھی ہو زیادہ اور شوگر بھی بڑی ہو یہ ظہر ہے اگر آپ کے انسلین لو ہے تو اس لیے میں پھر میسے دے رہا ہوں گا انسلین لیول لو رکھیں اس کا دو طریقے ہیں بار بار نہ کھائیں فاسٹن کریں اور کاربادیٹ نہ لیں شوگر آپ کے دو سو ہے دھائی سو تک بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سٹڈی کہہ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک سو بوینجا سپیشلسٹ ہے ایک لاکھ بوینجا ہزار سپیشلسٹ ہے میکرن کارجو فیشن کو پندرہ سال انہوں نے سٹڈی کی ریسرچ کی دو دہ اٹھار امریک میڈیشن دی ہمارے لوگ ابھی تک اس کو نہیں مان رہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے وہ سب آپ سمجھتے ہیں میں بتا چکا ہوں پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ یہ آخری میں دیکھیں کہ آپ اپنے باپ دادا کی خوراک پہ چلے جائیں چری گاؤ جو گائے گھاس چڑتی ہیں ان کا گوشت کھائیں ان کا دودھ لیں ان کا گھی لیں ان کا وہ لیں نیچرل سبزیاں کھائیں پلانٹ کھائیں اور دیسی مرگیوں کے اندے کھائیں یہ ہے ٹوٹل میسیج ٹاکسک آئل آئل ریفارمی ہے یہ فوٹو جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آئل ریفارمی سے بڑی ہوتی ہے اس کا ٹاکسک ہے یہ پورا سٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے ریفرنس چھوڑ دیا ہے یہاں جو ہی مانگ لوں گا آکے کیونکہ میں انسان ہوں جیسے میں نے سمجھا ہے اس کو ایک سال میں میں نے بیان کر دیا ہے اس کے باوجود کوئی سپیشلز کوئی فیزیشن کوئی انڈوکرنالوجس اپنا کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں اچھا جی خدا حافظ